بڑھتی مہنگائی میں چند تجاویز کل میں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان سب سے کہا میرے بچوں حالات بہت قراب ہو چکے ہیں پیٹرول نہ صرف مہنگا ہو چکا ہے بلکہ آئندہ دو ماہ میں تقریباً دو ستر کے ہنسے کو عبور کر جائے گا بجلی اور گیس کے ریٹ بھی بڑھا دیے گئے ہیں جبکہ تنخواہ کا ابھی وہی حال ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے معاملات زندگی کافی مشکل کر دی ہے کیا آپ سب میرا ساتھ دو گے میرے چہرے پہ پریشانی کے اثار دیکھ کر بچے پریشان ہو گئے اور فکرمند لہجے میں مجھ سے کہا جی بابا جانی اب کیا کرنا چاہیے میں نے کہا آپ نے چند باتوں کا بہت خیال رکھنا ہوگا ایک تو یہ کہ اب آپ نے گھر میں موجود غیر ضروری تمام لائٹس کو نہیں جلانا گھر میں بغیر اس طریقے کپڑے پہننے ہیں سابن جب تک مکمل ختم نہ ہو جائے نیا استعمال نہ کیجئے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی سابن آدھا بھی نہیں ہوتا آپ لوگ اس سابن کو پھینک کر نیا سابن کھول لیتے ہیں کھانا گھر سے زیادہ پک جائے تو فریچ کے اندر ہو جاتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد کھانا سڑ جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے لہذا سب سے پہلے جتنا کھانا کھایا جائے اتنا ہی پکایا جائے اور اگر فریچ میں کھانا موجود ہے تو سب سے پہلے اس کو ختم کر لیا جائے پھر اس کے بعد نئے کھانا پکانے کی تیاری کی جائے فاس فوڈ اور کورڈرنگ سے مکمل پریز کیا جائے کیونکہ یہ صحت کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور بہت زیادہ مہنگی بھی ہوتی ہیں اگر گھر میں قریب کسی دکان سے سودا لانا ہو تو بائیک کے بجائے پیدل سفر کیا جائے کچھ عرصے کے لیے پکنے گھومنے پھرنے کو بھول جائیں غیر ضروری چیزوں کی خریداری سے مکمل پریز کیجئے اپنے بچوں سے مزید کہا مہنگائی کے خلاف جنگ صرف دو طریقوں سے لڑی جا سکتی ہے ایک تو اپنی آمدنی میں اضافہ کر لیا جائے یا پھر کفایت شاری کے ساتھ کام لیں اس وقت آسان معاملہ کفایت شاری کا ہے اور آئندہ اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے بھی اپنی سکلز کو لازمی اضافہ کیا جائے عزیز نوجوانوں آپ سے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سب کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی جماعت مذہبی جماعت یا پھر انجیوز سے آپ ٹک ٹاکر ہیں یا یوٹیوبر آپ ویڈیوز بناتے ہیں ایک کام حمد کر کے کر لیجئے ہمارے لوگ خود غرض بھی ہیں اور جہالت تو ساتھ ساتھ ہے مختلف تجاوزہ کی وجہ سے ٹرافک جام ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سڑک کو گھیر کر بیٹا ہوا ایک غریب آدمی یا دکاندار جس نے روڈ پر اپنی دکان کا مال رکھا ہوا ہے یا ٹھیلہ لگایا ہوا ہے ہمارا پیٹرول ضائع کر رہا ہے یہ جو رکشہ اور چنچی روک کر ہمارا پیٹرول ضائع کر رہا ہے یہ بھی اتنا ہی مفات پرست ہے جتنے ہمارے حکمران ہیں لہذا کوشش کریں کہ ان کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ ہمارا نہیں تمہارا بھی نقصان ہے کیونکہ ہم اگر کچھ پچا پائیں گے تو تم کچھ خرید پاؤگے ورنہ نہیں انہیں بتائیں کہ تمہارے اس خودغرزی کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بچے پھل بھی نہیں کھا پاتے ٹوٹی سڑکیں جو اکثر کاغذات میں بنتی رہتی ہیں کچھ نوجوان ایڈمیسٹریٹر سے مل کے ان کو مرمت کروائیں تاکہ قوم کو بہت زیادہ نہ سہی کچھ ہی سہولت میسر آجائے ان کا فیول کچھ ہی بچ جائے ہم اپنے گھر کا کچھرا اور مارکٹ کا کچھرا روڈ پر پھیکتے ہیں یہ سوچ کر کہ روڈ تو کسی کے باپ کا نہیں ہے وہ لاوارس ہے کچھرا کہاں جاتا ہے وہ گٹر اور نالوں میں چلا جاتا ہے سیوریج کی لائن خراب کر دیتا ہے گٹر روبلتے ہیں تو سڑکیں گندی ہو جاتی ہیں کچھ دنوں بعد ٹوٹنے لگتی ہیں لہٰذا لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے اپنے اور دوسروں کی زندگی اجیران مت بنائیں کچھ طریقہ صلیقہ جینے کا اب سیکھ لیں آپ نے اپنے آس پاس بھی نگاہ رکھنی ہے گلی میں کون ایسا شخص ہے جو زیادہ پریشان ہے اس کی عزت نفس کو مجروع کیے بغیر اس کی مدد کیجئے ہر شخص کو ہر ادارے کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی آنے والے حالات بہت اچھے نظر نہیں آ رہے یہ چند تجاویزات ان میں اور اضافہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں بہت بہت شکریہ